اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوک وید رابیل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا ڈوریمون کے فیس والا کیک ایزی سا یہ ٹوٹوریل ہے اور آپ کو جو میں دکھا رہی ہوں نا یہ سٹوبری کے فلیور والی کریم اس کی بھی ایک سٹوڑی ہے جو کہ میں اپنے کیک کو بناتے بناتے آپ ساتھ شیئر کروں گی ہر بار میں ونیلہ فلیور کی کریم ہی ٹرائے کرتی ہوں تو اس بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ سٹوبری فلیور کی کریم بھی ٹرائے کی جائے کچھ نیا کیا جائے تو اس کے لیے میں نے یہ سٹوبری فلیور کی کریم لے لی لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر اس کا فلیور جو ہے وہ سٹوبری ہے تو اس کا جو کلر ہے وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو جب میں نے اسے باؤل میں ڈالا تو اس وقت میں دیکھ کے بہت حیران ہو گئی کہ اوہ نو یہ تو پنگ کلر کی ہے تو کریم کو میں نے ٹیسٹ کیا فلیور تو اس کا بہت ڈیلیشیس ہے لیکن اشیو یہ ہے کہ مجھے پنگ کلر نہیں چاہیے تھا مجھے بنانا تھا ڈوریمون کے فیس والا کیک جس کے لیے مجھے وائٹ کلر کی کریم ہی چاہیے تھی کیونکہ وائٹ میں آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کو مکس کرتے ہیں اور اپنی پسند کے کلر آپ تیار کر لیتے ہیں تو خیر اس پنگ کلر سے میں نے اپنے کیک کی لیئرز ریڈی کی پیکٹ لے لیا وینیلا کریم کا اس کو میں نے ویپ کیا یہ اورڈی میرے پاس گھر میں شکر ہے موجود تھا تو میرے کام آ گیا اس سے میں نے اپنے کیک کی جو اوپر کی سرفیس مجھے وائٹ چاہیے تھی اس کو وائٹ کر لیا اس کو سپریڈ کر لیا اس لیئر کے اوپر اور ڈوریمون کا فیس بنانے کے لیے ہمارے پاس وائٹ لیئر آ چکی ہے پھر میں نے وائٹ کریم میں تھوڑا سا بلو کلر مکس کر کے ڈوریمون کا ہیٹ بنانے کے لیے اس کے اوپر کریم کو سپریڈ کر لیا اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے ایون کر لیا تو تھوڑی وہ تسلی تو ہو گئی کہ ترچلو تقریبا کام اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ڈوریمون کی آنکھیں اور اس کے فیس کے باقی جو فیچرز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے چوکلیٹ گناش کا یوز کیا اور تھوڑ اسی کریم میں ہم نے ریڈ کلر ملا کر اور اس کی باقی کی ڈیٹیلز بھی ایڈ کی جو کہ آپ ابھی آگے دیکھیں گے اور ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کیک کو بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی نوزل کا استعمال نہیں کیا ہے تو ویڈاوڈ نوزل آپ اس قسم کے کیکس جو ہے نا وہ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں پنک کلر کی کریم دے کر میں تو پریشان ہو گئی کہ اب میں وائٹ جو کیک بنانا تھا اس کے لیے کیا کروں گی لیکن مجھ سے زیادہ پریشان ہو گیا میرا بیٹا کیونکہ میں اس کی بڑھرے کے لیے اس کیک کو بنا رہی تھی اور آپ کو بتائے کہ بوئیس کو پنک کلر بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو پنک کلر ہے یہ گرلز کے لیے ہے اور ان کو تقریباً تو بوئیس کو بلو وائٹ اس قسم کے کلر ہی پسند ہوتے ہیں تو میں نے اسے کہا بیٹا ڈونٹ بری ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کیک کا ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا کافی یہ ایزی سا کیک ہے اور جلدی ہی بن بھی جاتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا یو کین سی کتا زبردستا کیک ریڈی ہوا میرا کیک تیار ہو گیا ابھی تھوڑا سا رہتا ہے تیار ہو اور ڈوریمون کے فیس والے کیک پر یا پھر کیک بورٹ پر مجھے کچھ بھی نہ لکھنا پڑے اس کے لیے میں نے یوز کر دیا بسکٹس کا اور اس کے اوپر میں نے باقی جو کچھ بھی لکھنا تھا کیک کے اوپر ڈیٹیلز وہ لکھ دیں کیک تو آپ نے دیکھا ہمارا پیارا سا ریڈی ہو گیا لیکن میں نے اس کو تیار کر کے فریزر میں لکھ دیا مجھے جلدی تھی اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی تو ہوا گیا کہ اس کے اوپر فریزر میں لکھنے کی پیدا سے آئس کرسٹلز گر گئے تو جب میں نے اس سے نکالا تو اس پر اس کے اوپر آئس کرسٹلز سے ملٹ ہونے لگے اور ہمارا دوریمون ہے وہ رونے لگا اس کی آنکھوں کے نیچے پانی آ گیا اور تھوڑا سا ہیڈ پر بھی لیکن میں نے اس کو ٹیشو پیپر سے ریموو کر لیا اور اس طرح ہمارا جو کیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے ویسے تو یہ کیک بینہ نوزل کے ہی ریڈی ہو ہے لیکن لاسٹ میں میں نے اس کیک کی سائٹ جو ہیں نا ان کو میں نے سٹار نوزل سے کمپلیٹ کیا آپ چاہیں تو بینہ نوزل کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ